اسلام علیکم ناظرین کرنٹینن کے ساتھ میں ہوں عثمان سلطان ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز جو آج تیسرا روز ہے مغربی تک اس کے نتائج تحال کمپائلز نہیں ہوئے اور انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کا پاکستان کے اس انتخابات کے عمر کیا رد عمل ہے واشنٹن میریم سینٹر تینگ ٹینک کی ساؤتھ ہیشہ انسیچوٹ کے ڈیریکٹر مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس خوف کی وجہ بہت واضح ہے کہ انتخابی عمل میں بلکل آخری وقت میں اپنے فائدے کے لیے مداخلت کیوں کرے گی اور یہ مفاد براہراز پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں آنے سے روکنا ہے مائیکل کوگل مین کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج کے دوران پی ٹی آئی کی کامیابی کے ابتدائی اشارے اور پھر اچانک نتائج کا دیر تک اعلان نہ ہونا الیکشن کمیشن کی مکمل خاموشی اور پھر ایسے سرکاری نتائج جن میں فوق کی ترجیحی جماعت سیاسی اتحاد بناتی نظر آ رہی ہے یہ سب آخری لمحے کی دھاندلی کی پیشن گوئی کرتا ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کیسے نتیجے کی طرف جا رہا ہے جس سے عوام کی مرضی کی اکاسی نہیں ہوتی یہ پاکستان کی پہلے سے کمزور جمہوریت کے لیے ایک اور دھجکہ ہوگا برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان کی الیکشن پر رد عمل سامنے آیا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں انتخابات کی شفافیت اور شمولیت کے فقدان کے بارے میں سنگین خدشات کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کے بازابتہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی اور یہ کہ الیکشن کے لیم انٹرنیکٹ تک رسائی پر آئیت پبندی سے نتائج کی ریپورٹنگ میں دمائے تخیر اور گنتی کے عمل میں بے ذابطگیوں کو دعووں کو بھی نوٹ کرے گی برطانیہ پاکستان میں حکام پر زور دیتا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق بشمول معلومات تک ازادانہ رسائی اور قانون کے حکمرانی کو برقرار رکھے اس میں منصفانہ پرائل کا حق شامل ہے مناسب عمل کی پابندی اور مداخلت سے پاک ازاد اور شفاف عدالتی نظام امریکی محکمہ خارجہ میتھن ملر کا کہنا تھا فروریق میں ہونے والے پاکستانی انتخابات میں لاکھوں پاکستانیوں نے بورڈ ڈال کر اپنی آواز پاکستانی خواتین مذہبی اور نسلی اقلیتی گروہوں کے ارکان اور نوجوانوں کے ریکارڈ تعداد کے ساتھ ریجزشن ہوئی ہم پاکستان پولنگ ورکر سویل سوسائیٹی صحافی اور انتخابی ممثلین کو پاکستان کے جمہوری اور انتخابی اداروں کے تحفظ اور برقرار رکھنے کے لیے ان کے کام کو سرحتے ہیں اور ہم بروقت مکمل نتائج کے منتظر ہیں جو پاکستان میں عوام کی مرضی کی مطابق اقاسی کرتے ہیں ہم موتبر بینل قوامی اور مقامی انتخابات ممثلین کے ساتھ ان کے جائزے میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ انتخابات میں اظہار رائے کے ازادی انجمن اور پرامن اجتماع پر غیر ضروری پبندیاں شامل ہیں ہم انتخابی تشدد انسانی حقوق پر پبندیوں بشمول میڈیا ورکرز کو روکنے انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونکیشن سروس تک رسائی پر پبندیوں کی مضمت کرتے ہیں اور انتخابی عمل میں مداخلت کی الزمات پر فکر مند ہے مداخلت ہو یا دھوکہ دہی کے دعوے کی مکمل چانبین ہونی چاہیے امریکہ ہمارے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی جماعت سے قطع نظر اگلی پاکستان حکومت کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کی مشہد کو سہارہ دے کر اپنی شراکتداری کو تقویہ دینے کے منتظر ہیں ہم پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے اور اس پاکستان گرین الائنس فراہم ورک کے ذریعے شمولت عوام سے عوام کے روابط کو وسیع کرنے اور ازادی اظہار سمیت انسانی حقوق کو فروغ دینے کے لیے ہم آج جاری رکھے ہیں ہم اپنے سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور تحافظ و سلامتی ایسا ماحول بنانے کے لیے بھی پرعظم ہیں جو پاکستانی عوام کو وہ امن جمہوریت اور ترقی فراہم کرے جس کے وہ حق دار ہیں اور اس کے علاوہ جو اسٹریلیا کے سپوک پرسن ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر ازاد اور شفاف الیکشنز کا ہی حل واحد جمہوریت ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر و نوک کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں